ان دنوں دنیا کے نقشے پر دو ہمساہیہ ممالک آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان کشیدگی نے بہت سے ممالک اور امن پسند لوگوں کو پریشان کر دیا ہے اس سب کے بیچ فرانس کے صدر امینول میخوا نے کہا ہے کہ انہیں ترکی کی جانب سے جنگی نویت کے اشارے ملنے پر سخت تشویش ہے ترکی اور فرانس حالیہ مہینوں میں مشرقی بہیرہ روم میں قدرتی وسائل پر اپنے اپنے دعویوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے مدے مقابل کھڑے ہیں اس کے علاوہ لیبیا میں جاری خانہ جنگی سے متعلق بھی دونوں ممالک میں اختلافات ہیں آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناغورنو کارباہ کے تنازے پر ہونے والی حالیہ خون ریز جھڑپوں میں ترکی نے آزربائیجان کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے 28 ستمبر کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آزربائیجان کی حمایت کا آدھا کرتے ہوئے آرمینیا سے کہا تھا کہ وہ آزربائیجان کی سرزمین سے فوراں نکل جائیں جس پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے میں آج ایک مرتبہ پھر شدید الفاظ میں آرمینیا کی جانب سے آزربائیجان کی سرزمین پر جاریت کی مضمت کرتا ہوں ترکی اپنے دوست اور ہمسائے برادر ملک آزربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیں گے اب وقت آ گیا ہے کہ ناغورنوں کا رابخ کے متنازع علاقے سے شروع ہونے والی کشیبگی کو ختم کیا جائے قطعہ کو امن ایک ہی ضرورت میں نصیب ہو سکتا ہے کہ آرمینیا آزربائیجان کے علاقے سے اپنی فوج واپس بلالے ترکی کی جانب سے آزربائیجان کی حمایت کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن حالیہ صورتحال نے ترکی کو اپنی خارجہ پالیسی کے اہداف کو آگے بڑھانے اور اندرونی طور پر قوم پرستی کے جذبات کو مزید اُبھارنے کا موقع فراہم کیا ہے آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تنازع میں شامل ہونا ترکی کی خارجہ پالیسی کے حالیہ اقدامات میں ایک نیا اضافہ ہے اس سے پہلے شام اور لیبیا میں مداخلت عراق میں کردستان ورکرز پارٹی کے خلاف جاری کاروائیاں اور مشرقی بہیرہ روم میں اپنا اثر بڑھانے کی کوشش خطے میں ترکی کے ازائم کو ظاہر کرتے ہیں اب ذرا یہ جانتے ہیں کہ ترکی اور آزربائیجان کا ثقافتی تعلق کیسا ہے ترکی کے عوام میں آزربائیجان کی بڑے پیمانے پر حمایت کی وجہ وہ قریبی تعلقات ہیں جو لسانی نسلی اور ثقافتی بنیادوں پر قائم ہیں ترکی میں ان تعلقات کے بارے میں کہا جاتا ہے دو ریاستیں ایک قوم اب ترکی کے اندرونی محرکات کیا ہیں ترکی کی جانب سے آزربائیجان کی بڑھتی ہوئی حمایت کے پیچھے اندرونی سیاسی چالوں کا بڑا ہاتھ ہے یعنی ترکی کی موجودہ حکومت اس حمایت کے نتیجے میں سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتی ہے صدر اردوان کی حکومت سن 2008 سے سن 2009 میں آرمینیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر چکی ہے لیکن ناغورنو کارباغ پر اختلافات کے باعث یہ کوشش ناکام رہی اب آزربائیجان ترکی کے لیے اہم کیوں ہے وجہ کیا ہے آزربائیجان ترکی کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ترکی اپنی ضرورت کی توانائی کا ایک بڑا حصہ آزربائیجان سے درامت کرتا ہے اطلاعات کے مطابق اس سال مئی میں ترکی نے اپنی ضرورت کی ایک تہائی گیس آزربائیجان سے درامت کی حالیہ برسوں میں گیس کی درامت کے لیے ترکی کا روس پر انحصار کم ہو رہا ہے اسی وجہ سے بعض مبسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس کی کوشش ہے کہ ترکی اور آزربائیجان کے درمیان توانائی سے متعلق تعاون میں رکھنا ڈالا جائے آزربائیجان کے صدر اس صورتحال میں کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہماری ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ آرمینیا اپنی مسلح فواج کو جتنا جلی ممکن ہو ہمارے علاقے سے نکل جانے کا حکم دے اگر آرمینیا کی جانب سے ہماری شرط مان لی جاتی ہے تو تب ہی جنگ بندی اور یہ خون خرابہ رکھ سکتا ہے اور خطے میں عمد کا بول بالا ہو سکتا ہے آزربائیجان کی جانب سے جاری ہونے والے بیانات کے بعد آرمینیا کے وزیراعظم نے اپنی عوام سے خطاب میں کسی بھی قسم کی جاریت کے لیے تیار رہنے کا کہا ہے آرمینیا کے غیور اور بہادر لوگوں میں آج آپ سے مخاطب ہوں آرمینیا کے عوامی مقامات اور معصوم لوگوں کو آزربائیجان کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہمارے معصوم لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے ہماری سرزمین پر گولہ باری کی جا رہی ہے ہماری مسلح فواج بہادری سے دشمن کا مقابلہ کر رہی ہیں آزربائیجان اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کر نہ صرف ہم پر جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں بلکہ جھوٹے اور بے بنیاد الزامات بھی ہم پر لگائے جا رہے ہیں آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرمینیا پر مسلط کی جانے والی یہ جنگ صرف اس خطے کے امن کے لیے ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس صورتحال میں اب آگے کیا ہوگا ایک طرف تو روس، ایران، یورپی یونین اور امریکہ نے جنگ بندی اور تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے یہاں تک کہ روس نے آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو کارباخ کے متنازہ خطے پر جاری لڑائی ختم کروانے کے لیے مذاکرات کی میذبانی کی پیشکش بھی کر دی ہے تاہم دوسری طرف ترکی کی وزارت خارجہ نے آزربائیجان کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے رہنے کا عظم ظاہر کیا ہے آنے والے دنوں میں چاہے اس تنازے میں تیزی آئے یا کمی سیاسی حالات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آزربائیجان کے لیے ترکی کی حمایت جاری رہے گی